تو دوسرا جو ریزنز تھا جس کی وجہ سے بولا گیا تھا کہ منیجمنٹ جو ہی یونیورسل ہے کیا تھا وہ ریزنز؟ دیکھتے ہیں مطلب ایک ارگنائزیشن مانو لے ایک بڑی ارگنائزیشن ہے اب اس بڑی ارگنائزیشن میں ضروری تھوڑی نہ ہے کہ سارا کا سارا کام اکیلا منیجری کر لے منیجر کیا کرتا ہے؟ منیجر کے اندر یہ ایبیلیٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا جو کام باقی جو بچا جو کام ہے جو خود نہیں کر سکتا وہ کام کیا کر سکے دوسرے لوگوں سے کروا سکے ہم نے ایک ڈیفینیشن بھی پڑھی تھی میری فارکر فالیٹ کی منیجمنٹ ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر جو منیجر ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے کام لیتا ہے ٹھیک ہے؟ تو جتنی بھی ارگنائزیشن بڑی بڑی ہیں چھوٹی چھوٹی ان سبھی ارگنائزیشن کے اندر منیجر جو کیا کرتا ہے وہ دوسرے سبھی لوگوں سے کام نکلواتا ہے تو یہ یہ ضروری تھوڑی کہ کچھ ہی ارگنائزیشن کے اندر یہ والی ایکٹیویٹی کو پرفارم ہیا جاتا ہے زیادہ تر ساری ای ارگنائزیشن میں اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کیا جاتا ہے تو دوسرا یہ ریزنز تھا کہ جاردہ تر ساری úργنیزیشن میں جوہے منیججر دوسرے لوگوں سے کام نکلواتا ہے اس لئے منیجمنٹ کو کیا بولا گیا یونیورسل بولا گیا تیسرا جو ریزنز تھا جو بولا گیا کہ منیجمنٹ جو یونیورسل ہے وہ یہ ہے کہ منیجمنٹ کے جو پرنسیپلس ہیں منیجمنٹ کے پرنسیپلس کون کون سے منیجمنٹ کے جو پرنسیپلس جیسے کہ ایک پرنسیپلس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ایک 11 پر ایک پرنسپلز دیکھاتا ہے سکیلر چین سکیلر چین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن جو ہے وہ تین حصوں میں بٹی بھی ہوتی ہے جیسے کی ایک تو ہوتا ہے آپ کا ٹاپ لیول ایک ہوتا ہے آپ کا میڈل لیول اور ایک ہوتا ہے آپ کا لوگر لیول اگر ٹاپ لیول کو کچھ بات کی نہیں تو میڈل لیول کے پاس آگا میڈل لیول پھر اس کو لوگر لیول تک کمیونکیٹ کرے گا اسی لیے اگر لوگر لیول کچھ بات کی نہیں تو پہلے میڈل لیول کے پاس آگا میڈل لیول اس کو ٹاپ لیول تک کمیونکیٹ کرے گا تو یہ کس طریقے کا پرنسپل ہے تو یہ زیادہ تر جیبی اورگنائزیشن ہوتی ہیں ان سبھی اورگنائزیشن میں اس پرنسپلز کو فولو کیا جاتا ہے تو تیسرا یہ ریزنز تھا کہ پرنسپلز جو ہوتے منیجمنٹ کے وہ ہر اورگنائزیشن کے اندر پرفارم کیا جاتے ہیں اس لیے منیجمنٹ کو یونیورسل بولا گیا آگے چل کے اپنا اپنا تھرڈ نمبر کا چیپٹر اس کے اندر ایک ہینڈری فیول ہے ان کے 14 پرنسپلز پڑھیں گے ان 14 پرنسپلز میں سے ایک پرنسپلز ہی ہے ہینڈری فیول ابھی 14 کے 14 آپ کو سمجھا نہیں سکتا وہ والا جب چیپٹر آیا گا تب آپ کو سمجھائیں گے خالی ابھی ایک چیپٹر پرنسپلز مطلب بتانے کے لیے آپ کو بتا دیے کہ منیجمنٹ کے جو مسئلہ کریں مانیجمنٹ کے اندر پرفارم کی جاتے ہیں اس لیے میریجمنٹ جو اس کو یونیورسل بولا جاتا تو تین لیزرز دیکھ لیا ہم نے جسی وجہ سے منیجمنٹ کو یونیورسل بولا جاتا ہے پہلا منیجمنٹ کے فنکشن سہر اورگمیری ہی ایڈریشن کے اندر پرفارم کی جاتے ہیں دوسرا جو بھی اerگمیزیشن ہوتی میں میں نے جارد جو ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے کام نکالوا آتا ہے تیسرا منیجمنٹ کے جو پرنسپلز ہوتے وہ ہر اورگنیزیشن کے اندر اپلائی کی جاتے ہیں اس لئے منیجمنٹ کو یونیورسل بولا گیا ہے